موسیقی موسیقی خصوصاً اس ہال پہ جو بات ہوئی بہت خوشی ہوئی یہ ساری پکچرز دیکھ کے ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ بھٹائی حسائی سپیرچل گلوبل ویلج ہیں بھٹائی کی درگہ سپیرچل گلوبل ویلج ہے یہ جو ہال ہے یہ بھی اسی بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ڈاکٹر ٹرمپ ڈاکٹر سولے این میری شمل آج کے دور میں ہانگ کانگ سے تائیوان سے پیلنگ ہوں امریکن سکولرز ہوں برطانیہ سے سائرہ پیٹر ہوں یا یہ جو ہمارے جو ہسٹورینز جو گزرے ہیں ان کی محبت ان کی کنیکشن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شاہ لطیف کا جو روحانی جو دائرہ ہے وہ کتنا وسیع ہے اور جب بات آتی ہے کسی بھی مذہب کے نام پہ چاہے وہ اسلام کے نام پہ ہو چاہے وہ ہندوزم کرسچینٹی کے نام پہ ہو تو ہر چیز کے کچھ بورڈرز ہوتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے بھی نظریاتی بورڈرز ہیں فیزیکل بورڈرز پہ تو آرمی الحمدللہ بہت اچھی ڈیوٹی دے رہی ہے لیکن نظریاتی بورڈرز پہ کون تحفظ دے گا تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ شاہ لطیف کرندر شہباز جو ہمارے پاکستان ولیوں کی دھرتی ہے یہ ولیوں کی درگائیں ہیں جو نظریاتی بورڈرز پہ ہمیں تحفظ دے رہی ہیں اور ہر انسان کے اندر بھی وہ بورڈرز ہیں اور وہ اس سے باہر نکلتا ہے جہاد یہی ہے کہ ہم واپس اس دائرے میں آئیں تو لطیف سائی نے ہمیں روحانی طور پہ انسانی قدریں جب ہماری ڈیکلائن ہوتی ہیں نظریاتی طور پہ مذہبی طور پہ جب ہم ان بورڈرز کو کروس کرتے ہیں تو ہمیں لطیف سائی اور یہ درگائیں ہمیں گائیڈ کرتی ہیں ہمیں واپس کھینچتی ہیں تاکہ ہم واپس اس انسانیت کے دائرے میں آ جائیں جس ملک پاکستان میں جو کہ بلیوں کی دھرتی ہے اس ملک میں اگر نمرتہ جیسے واقعے ہوتے رہیں اس ملک میں اگر مندروں پہ مسجدوں پہ امام بارگاؤں پہ حملے ہوتے رہیں تو پھر یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے نہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان سندھ گورنمنٹ کا بلکہ ہم سب کا جو لطیف سائی کے آپ سب فالور صرف نہیں ہیں آپ روحانی اولاد ہیں لطیف سائی کے آپ امبیسٹرز ہیں لطیف سائی کے تو یہ فرض بنتا ہے آپ سب کا ہم سب کا کہ ہم وہ کلندر کا میسیج عبداللہ شاہ غازی کا میسیج بھٹائی کا میسیج گلوبل کریں میں چونکہ سردار شاہ صاحب آئے ہیں تو میں دوبارہ سے وہ دعائیں ان تک پہنچانا چاہوں گا کیونکہ یہ میرے فرض میں شامل ہے کہ درگاہ کی دعائیں ہمارے کلچر منسٹر جو کہ بہت ہی بہترین طریقے سے بھٹائی کے کلچر کو سندھ کے کلچر کو پاکستان کے کلچر کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں تو آپ کو اس کی بہت ساری دعائیں ہوں آپ کو لطیف سائی کی وہ نظر وہ کرم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں میں آج ایک دو چھوٹی چھوٹی کانٹروورشل باتیں بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ اب وقت آگے کہ ہم خاموشی کو توڑیں اور بڑا اچھا پیٹ فارم مل جاتا ہے مجھے جاں سکولرز آتے ہیں میں تو سکولر نہیں ہوں میں تو سٹوڈنٹ ہوں روز نہیں بات سیکھتا ہوں تو یہاں آکے سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور مجھے موقع مل جاتا ہے کیونکہ لطیف سائی کا خادم ہوں تو وہ میسج میں یہاں سے کنوے کر لیتا ہوں کچھ دوستوں کو پسند آتا ہے کچھ دوستوں کو نہیں آتا یہ قدرت کا نظام ہے ہر بات ہر انسان کو پسند نہیں آسکتی ہو سکتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات ہی غلط ہو تو یہ بھی حق ہوتا ہے سب کو کہ وہ آ کے ڈسکس کریں لیکن میں ابھی چاہ رہا ہوں کہ میں دو باتیں کرتا رہا ہوں ایک جو میری بیٹی نے مجھ سے سوال کیا جو کہ وہاں ورجینیا میں پڑھ رہی ہے کلاس سیونت میں اس کے حوالے سے مذہبی جو ہمارے سکولرز بیٹھیں ان سے معافی مانگتے ہوئے ایڈوانس میں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے اور ایک میں ایک کلچرل پروگرام میں تھا جو کہ سنجھورے میں تھا وہاں پہ ہمارے کوئی آرمی کے ریٹائل آفیسر کوئی کرنل صاحب بیٹھے تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے جو میں سمجھتا تھا جتنی نالج تھی میں نے وہ جواب دیا لیکن چونکہ آپ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کل یونیورسٹیز قائم کریں گے آپ سپیرچل یونیورسٹیز قائم کریں گے سلمان صاحب جیسے لوگ غزالہ رحمان صاحبہ جیسے لوگ سردار شاہ جیسے لوگ تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم یہ میسج یہ جو میرے ذہن میں ہے وہ آپ تک میں ضرور پہنچاؤں مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ سائن یہ ایک شخص آیا ہے اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے اس جھنڈے پہ کلہاری کا نشان ہے تو چونکہ آپ شاہ رطیب کے سجادہ نشین ہیں تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنی نالج کے لئے کہ کیا کلہاری سندھ کا کلچر ہے تو میں نے ان سے کہا کہ اس وقت جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں کتنے لوگوں کے پاس کلہاری ہے میں نے کہا سائنہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے میں نے کہا سندھی ٹوپی اجرک تقریباً سب کے پاس میں نے کہا شاہ لطیب کلندر شاہباز عبداللہ شاہ غازی کتنوں کے پاس کلہاری تھی انہوں نے کہا سائنہ کسی کے پاس نہیں تھی مہین جو دڑے سے کوئی کلہاری ملی انہوں نے کہا سائنہ نہیں ملی ہمارا ہتھیار یہ ہے ہمارا ہتھیار محبت ہے کلہاری جو ہے اس سے ہمیں اس سے ہمیں بہت کنیکشن اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سندھ کے ہاری کا ٹول ہے جیسے کسی الیکٹریشن کا ٹول ہوتا ہے پیج کا سکروڈرائیور تو وہ سندھ کے ہاری کا ٹول ہے اس کا سندھ کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے سندھ کا کلچر محبت ہے سندھ کا کلچر امن ہے سندھ کا کلچر دلوں کو آباد کرنا ہے سندھ کا کلچر عورتوں کا احترام کرنا ہے کاروکاری کا سندھ کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے قبیلہی جھگڑوں کا سندھ کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے ہتھیاروں کا سندھ کے کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو ہم لطیف سائی کی لیگیسی پر کام کرتے ہیں زبردست کام ہوا ہے میرے پاس لفظ نہیں ہے ہمارے جتنے ہسٹورینز اور ہمارے سکولرز میں کام کی ہے لیکن ٹوئنٹی پرسنٹ ہوا ہے ابھی بہت کام ہونا باقی ہے ہم جب شاہ لطیف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے واسطے ان کو الگ نہیں کرنا ہے شاہ لطیف کوئی نئی لیگیسی لے کے نہیں آئے تھے شاہ لطیف وہی لیگیسی لے کے آئے تھے جو رحمانی لیگیسی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی حضرت دعود حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام سردار دو عالم پہ آئی اور وہی لیگیسی جو حسینیت کی ہے وہ انہوں نے اپنے انداز میں پیش کی تو ہمیں کنیکشن بنانا بڑا ضروری ہے ہم الگ تھلگ لطیف سائن کی بات کر کے دنیا سے کٹ آف نہیں ہو سکتے ہمارے پرائیم میسٹر صاحب بہت اچھی بات کر کے آئے اقوام متحدہ میں کہ there is only one islam which is the islam of prophet محمد صلی اللہ علیہ السلام بالکل اس سے کس کو اتراز ہو سکتا ہے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے لیکن وہ آدھی بات کی انہوں نے اس کا بقیہ جو آدھا پارٹ ہے وہ ہے کہ اس اسلام کے اس وقت 73 فرقے ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اسلام افوبیا آ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اسلام میں سب سے بڑا دہشتگرد تو یزید تھا اور وہ مسلمان تھا اور آج کے دور میں اگر top 10 دہشتگرد بنائیں تو اس میں top 5 مسلمان بنتے ہیں جس میں اسامہ بن لادن سے شروع ہوتا ہے تو ان باتوں کا جواب لطیف سائی نے دیا ہے اگر ہم اسلام کی اس نظریاتی باؤنڈریز کو لطیف سائی کی درگاہ پر تلاش کریں گے تو ہمیں یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک دسترخان پر خانہ کھاتے نظر آئیں گے ہمیں یہاں محبتوں کی بات ہوگی ہمیں یہاں نمرتہ ہماری بیٹیوں جیسی لگے گی تو ایک تو یہ بات تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا دوسری بات بھی بڑی controversial ہے مجھے پتا ہے میرے اوپر بڑے کولم لکھے جائیں گے یہ باتیں ہونے کے بعد لیکن میں معافی کے ساتھ قبول کرتا ہوں آپ کی تنقید میری بیٹی نے مجھ سے سوال کیا کلاس 7 میں کہ somebody asked a question to the teacher in virginia school کیونکہ وہ لڑکی Christian تھی تو اس نے وہ مسلمانوں کے بارے میں سوال کیا تو وہ teacher نے refer کیا میری بیٹی کو کہ فروا آپ بتائیے sincere a Muslim تو اس نے کہا کہ جی میرے پاس ابھی جواب نہیں ہے لیکن میرے فادر آئے ہیں پاکستان سے تو میں ان سے پوچھ کے آپ کو کل بتاؤں گی وہ سوال یہ تھا کہ یہ جو برکہ ہے اوپر سے لے کے نیچے تک جس میں آنکھیں بھی کبھی کبھی ظاہر نہیں ہوتی کیا یہ این اسلامی ہے اور اگر ہے تو پھر second part اس سوال کا یہ تھا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا was it not practical till the end of the days جب آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں تو اس کو آپ کا چہرہ دکھانے کے لیے آپ کو forcefully کہا جاتا ہے ID دکھائیے اپنی اور پھر ID سے confirm آپ کا چہرہ کریں گے اس لیے آپ اپنا نکاب ہٹائیے آپ ڈرائیو کر رہے ہوں آپ گاڑی چلا رہے ہوں دنیا میں کہیں تو آپ اپنا چہرہ کور نہیں کر سکتے تو یہ تو practically possible ہی نہیں تھا یہ سوال تھا اس بچی کا تو جب میری بچی نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا آپ جا کے ان کو بتائیے کہ یہ جو 1930 سے پہلے سعودیہ کا نقشے پہ دنیا کے وجود نہیں تھا سعودیہ بنایا 1930 میں یہ سعودیہ کا کلچر ہے آل سعود کا کلچر ہے یہ برکہ آل رسول کا کلچر ہے چادر جو ہم چادر اور چار دیواری کی بات کرتے ہیں جو ہماری اس وقت خواتین بیٹھیں ہیں تقریبا 90% انہوں نے چادر لیوی ہے یہ اسلام کا کونسپٹ ہے اس کو جتنا gracefully لیں جیسے ہماری ایک بی بی نے اس کو سر سے ڈھام کے پورا کور کیا تب ہی ان کا چہرہ ظاہر ہے تو وہ جب یہ کسی ائرپورٹ پہ بھی جائیں گی تو ان کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ دوپٹہ آپ اتاریں یہ کبھی اگر ڈرائیو بھی کریں گی ان سے کوئی نہیں کہے گا تو اسلام جو ہمیں اسلام ملا وہ practically possible ہے وہ implementable ہے کہیں کہیں ہمارے cultures نے اس کو محدود کر دیے تو بہت سارے ایسے سوال آتے ہیں جن کا جواب ہمیں درگاؤں پہ ملتا ہے جب 9-11 کے بعد جب اسلاموفوبیا کا جواب بیٹائی کی درگاہ پہ موجود ہے کلندر کی درگاہ پہ موجود ہے لیکن ہمیں اس پہ ریسرج کرنی باقی ہے تو ہماری چونکہ یہاں سوفی انورسٹی بنی ہوئی ہے کاش کے وائس چانسلر صاحبہ یہاں ہوتی تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا لیکن گورنمنٹ کے نمائندے سردار شاہ صاحب بیٹھے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں ہمیں اب تھوڑا سا we have to rise above ہم نے اپنی سٹریٹیجیز کو اب تھوڑا اوپر لانا پڑے گا ہمیں اس ریسرج سنٹر زیبسٹ میں میڈم غزالہ پڑھاتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کو اور پوری دنیا کو جو یہ لیگیسی ہے شاہ لطیف کی بہت اچھا کونسپٹ آپ نے یہ کیا اس کمرے میں گلوبل سپیرچل گلوبل ویلیج کا کونسپٹ ہمیں یہاں دیکھیں میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہاں دوسرے ولیوں کی بھی اوپر تصویریں لگائیں چاہ کے پتہ چلے کہ لطیف سائیں اس ساری لیگیسی کو اون کرتے ہیں جتنے پاکستان کے ولی ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں شاہ لطیف سے اور یہ جتنے سکولرز ہیں ان کے نیچے سٹالز لگیں جو ان کی کتابیں ہیں جو انہیں ریسرچ کیے جاکہ جو بھی بندہ آئے اس ہال میں تو وہ اس سے کنیکٹ کرے تو ہمیں بہت سارے کام کرنے باقی ہیں میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک مشہور ایک اسلامی سکولر تھے وہ کہتے تھے کہ اسلام اور ہمارے مذہب اور انسانیت کی جو جو لیگیسی ہے اس میں چھے کٹیگریز ہیں جاگنے کی جو لطیف صاحب نے کہا ہے نا ستہ اتھی جاگ جیسے ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا کہ نا لفظ جو ہے لطیف صاحب نے بہت استعمال کیا اور وہ باغی تھے بڑی بڑی اچھی بات ہے لطیف صاحب نے بغاوت کی یہ وہی بغاوت ہے جو حسین نے کی یہ وہی بغاوت ہے جو پہلے دن سے چھے وہ الگ نہیں ہے اس کو سیپریٹ مد دیکھئے اس کو کنٹینیو کیجئے لیکن یہ جو لا جو نا جو لفظ ہے یہ تو ہمارے کلمے کا ایسا ہے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے سچے خدا کے تو یہ جو یہ لیگیسی جو نا کی بھی جو ہے learn to say no یہ لیگیسی شاہ لطیف نے کوئی نئی لیگیسی نہیں ہے یہ ہمارے کلمے سے شروع ہوتی کہ ہمیں نہ کہنا ہے جھوٹوں کو ہمیں نہ کہنا ہے ہر اس یزیدی فلسفے کے ماننے والے کو ہر اس ظالم کو نہ کہنا ہے اور اس کا courage پیدا کرنا ہے تو وہ کچھ الگ چیز نہیں ہے وہ ایک اس لیگیسی کا حصہ ہے تو وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو لطیف صلیف نے کہا ہے ستہ اتھی جاگ ننڈنر کا جی اتری تو وہ سونے کی اور جاگنے کی بھی چھے کٹیگریز ہیں اور یہ میں بات ختم کروں گا اپنی اس پوائنٹ پہ کہ جب ہم انسان کوئی گزر جاتا ہے رہلت کر جاتا ہے اور ایک انسان زندہ ہے یہ بھی کٹیگری ہے سونے کی وہ ہمیشہ کے لیے سو جاتا ہے الحمدللہ ہم سب جاگ رہے ہیں ہم زندہ لوگ ہیں اس کٹیگریز سے ہم نکل چکے ہیں پھر دو کٹیگریز آتی ہیں کہ انسان رات کو سوتا ہے صبح جاگتا ہے اور نین سے بیدار ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ یہاں کوئی نہیں سو رہا ہم سب جاگ رہے ہیں تو وہ چار کٹیگریز میں سے ہم کروس کر چکے ہیں ہم زندہ بھی ہیں ہم نین سے بھی جاگ رہے ہیں تو پھر یہ جو ستا اتھی جاگ یہ سرکار نے کس کو کہا ہے یہ وہ جو پانچویں اور چھٹی کٹیگری ہے کہ روحانی طور پہ روح کی بیماری ہے شک اور روح کی صحت ہے یقین ہم شک میں مبتلا ہو گئے ہیں اور پانچویں درجے میں فسے ہوئے ہیں اور چھٹے درجے پہ جو شخص آ جاتا ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھیں جو شعور جن کا بیدار ہو جاتا ہے جو روحانی طور پہ بیدار ہو جاتے ہیں وہ پھر ریسرچ کرتے ہیں حق اور سچ پہ وہ کوئی بابا بلے شاہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے کوئی خواجہ غلام فرید سے ہو جاتا ہے کوئی بیٹائی سے ہو جاتا ہے کوئی مولانا رومی سے ہو جاتا ہے کوئی خواجہ مویدین چشتی سے ہو جاتا ہے اور پھر وہ حسینیت تک پہنچتا ہے پھر وہ رحمت العالمین تک پہنچتا ہے پھر وہ اللہ کے اس فلسفے کو سمجھ پاتا ہے تو ہم جو وہاں فسے میں اس سے باہر نکلیے اس یقین کی کیفیت میں آئیے کہ آپ سچ بولیں گے تو آپ سے اللہ راضی ہوگا آپ کو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نہیں بگر سکتی کچھ آپ کی زندگی اصل زندگی وہی ہے جو سچ میں گزرے اور وہ مرنے کے بعد بھی وہ زندگی اصل زندگی چلتی رہے گی وہ موت آپ کو نہیں مار سکتی تو جو لطیف سائن کے عقیدت مند ہیں جو لطیف سائن کے فالور ہیں جو ہماری خواتین ہیں ان کو یہ دو میسجز ہیں ایک تو یہ کہ سچ پہ چلیں اور شک سے باہر نکلیں دوسرا جو لطیف سائن کی سات سورمیاں ہیں اس سے یہ ہم کہیں نہیں پہنچیں گے ہم گول دائرے میں چلتے رہیں گے ہم داریکشن لس رہیں گے ہمیں اپنی عورتوں کی عزت کرنی ہے ان کا اترام کرنا ہے اور وہ والدہ سے شروع ہوتی ہے وہ عزت اور وہ معاشرے میں جتنی خواتین ہیں وہاں تک جاتی ہے اور ہمیں تعلیم پر زور دینا ہے تو بہت شکریہ میں آج اپنے ٹائم کا غلط فائدہ اٹھا کے اور اپنے معززین کو میں نے تکلیف دی اس کے لئے معذرت کروں گا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات جیئے لطیب